اعظام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ یہ سٹوری شہداد اکبر نے کروائی ہے میں نے سٹوری کروانی ہوتی تو میل آن سنڈے یہ والا نا چاہتا جو علی عمران کو سیدھے پیسے دیا رہے ہیں لیکن کل آپ نے ایک بڑا دعویٰ بھی کیا شہداد شریف صاحب کہ آپ میرے خلاف انگیزت کا دعویٰ کریں گے میں نے کل بھی آپ کو چیلنج کیا تھا میں آج آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں خدا رہا اپنے اس وعدے سے مکرنا نہیں ہے عمران خان کو شہداد اکبر کو اور دیگر جو افراد جو بیان دیتے ہیں ان کے خلاف شہباز شریف صاحب یوکے کی ادانتوں میں حد تک عزت تدعویٰ کر رہے ہیں ان میں حمد ہے غیرت ہے کوئی ثبوت ہے تو وہاں لے کر پیش ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمت شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا گو کہ یہ سٹوری جو شہباز صاحب والی ہے شہباز شریف والی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے لیکن آج کے پروگرام کا آغاز ایک ایسی قوم کے کیسی داستان سے کرنا چاہوں گی جس سے کہ ہم شاید سبق تو کبھی حاصل نہیں کریں گے لیکن شاید ہماری آنکھیں کھل جائیں اور یہ داستان ہے ایک ایسی قوم کی جو کہ غربت کی لکیر اس کی زیادہ اکثریت جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے جس کے پاس صاف پانی نہیں ہے جس کے پاس صحت نہیں ہے جس کے پاس روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے جن کے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں جہاں پہ ایک ایمرجنسی کسی کیفیت ہے تعلیم کے معاملات کے اوپر لیکن اس قوم کی جو دولت ہے اساسے ہیں وہ کس طرح سے لوٹے جاتے ہیں اور کس طرح سے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو بدنوانی اور ناہلیت جو ہے اس کے حساب سے ختم کیے جاتے ہیں اس کی ایک مثال آپ کو ریکوڈک کے کیس سے نظر آتی ہے میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا کیس ہے اس کا اس پہ انصاف بھی چاہیے پاکستان کو اور اعتصاب بھی چاہیے یہ جو کیس ہے اس میں بدقسمتی دیکھئے اس وقت کے ہمیں آئی ایم ایف نے تقریبا جتنے پیسے دیے ہیں اتنے ہی پیسے ہم نے عالمی جو انصاف کی عدالت ہے اس کے مطابق پے کرنے یعنی پانچ عرب نوے کروڑ ڈالر ہم نے جرمانہ ادا کرنا ہے ریکوڈک جو کہ پاکستان اور ایران کی سرحت کے بالکل قریب بلوچستان کے زلہ چاہیی کی تحصیل نوکنڈی میں واقعے سہرائی علاقے میں دراصل سونے اور تعمے کے زخائر کی وجہ سے یہ جگہ مشہور ہے اور یہ بہترین ایک لوکیشن ہے جہاں سے دنیا کا پانچوں بڑا زخیرہ سونے کا جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے جو مختلف جو جیولوجیکل ادارے ہیں بشمول امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اس پورے بلوک کی قدر و قیمت جو ہے وہ ایک سے تین کرب ڈالر کے قریب ہے ہم چند عرب ڈالر کے اس وقت جو ہیں وہ اس کو مانتے پھر رہے دنیا سے یہ تین کرب ڈالر کی مالیت اس جگہ کی ہے جہاں سے یہ سونا نکلتا ہے تئیس جولائی انیس سو تیرانوے کو اس وقت کے نگران وزیرعالہ بلوچستان نواب ظلفکار علی مقسی صاحب جو کہ وزیرعالہ نگران وزیرعالہ تھے آسٹریلیا کے ایک مائننگ کمپنی بی ایچ پی بلٹن کے ساتھ انہوں نے انہوں نے یہ انٹرنیشنل معاہدہ کیا اور یہ دے دیا جو کہ اس وقت ہم پڑتے ہیں اور اخباری جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق اسی معاہدے کے تحت اگلے چھپن سال تک تمام دریافتیں جو کہ یہاں پہ ہونی تھی اس کا بلوچستان حکومت کے پاس محض پچیس فیصد اور بی ایچ پی کمپنی کا حصہ جو ہے وہ پچھتر فیصد مقرر کیا گیا تیرانوے سے ستانوے کے درمیان چاہی میں ان تمام مقامات کی نشاندہی کی گئی جہاں کھدائی کی جا سکتی تھی اور اس پورے علاقے کو ریکوڈک کمپلیکس قرار دیا گیا اس کے بعد بی ایچ پی نے مادنیات کی تلاش کے لیے لائسنس حاصل کیا جلدی اس علاقے میں کم گہری کھدائی پر ہی سونے اور تامبے کے ذخائر جو پاکستان کو دستیاب ہو گئی یعنی اتنا صاف سترا سونا اور اتنے کلیر وہاں پہ موجود تھی سونے کی موجودگی تھی کہ وہ برکل قریب ہی زمین سے جو ہے وہ مل گئے تام دوہزار میں ریکوڈک سے سونا اور تامبہ جو دکالنے کا منصوبہ تھا وہ آسٹریلوی کمپنی کی شیئرز کو فروغ کرنے کے بعد ایتالوی کمپنی تیتھیان کامپر کمپنی کو بھی منتقل ہو گیا اور تیتھیان نے دوہزار دو میں کھدائی کا لائسنس حاصل کیا جس کی دوہزار چھے تک مزید تین سال کے لیے تجدید کی گئی دوہزار آٹھ تک سابق چیف جسٹس افتخار چودری کی جانب سے جب تک کہ نوٹس نہیں لیا گیا اس خود نوٹس اس کے اوپر کام ہوتا رہا دوہزار تیرہ میں اس وقت کہ چیف جسٹس نے اس پہ نوٹس لیا اور ریکوڈک میں جو سونے اور دیگر مادنیات کے زخائر کا کام تھا اس کو کل ادم قرار دیا اور ٹی سی سی کا لائسنس منسوخ کر دیا لائسنس کی منسوخی کے بعد کمپنی نے عالمی بینک کے سالسی ٹربنل میں اس کو سولہ عرب ڈالر کا اس کے اوپر جو ہے وہ ہرجانہ دائر کیا اور دوہزار آٹھ میں جو سوسائٹی آف جیولوجس کی شائع ہونے والی ریپورٹ تھی اس کے مطابق ایک کروڑ اسی لاکھ ٹن تانبہ اور تین کروڑ بیس لاکھ سونا وہاں پہ موجود ہے اور ان کی کوالٹی آلہ ترین ہے ریکوڈک کے جو منصوبے سے ایک اندازے کے مطابق تقریباً پندرہ ہزار ٹن سونا اور تانبہ نکالا جا سکتا ہے جسے پسماندگی اور غربت کے شکار نہ صرف صوبہ بلوچستان بلکہ پاکستان کو سالانہ اربو ڈالر آمدنی ہو سکتی تھی سو یہ ہے وہ کہانی جو کہ محض انٹرنیشنل قوانین کو دیکھے بینا ہماری جو ایک جوڈیشل ایکٹیوزم ہوا اس کی نظر یہ پروجیکٹ ہوا یا یہ جو معاہدہ جو غلط ہوا یا صحیح ہوا لیکن یہ ختم کیا گیا اور آج پاکستان کو جو ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا بھی یہ نہیں ابھی کار کے کمپنی کا جو انٹرنیشنل آہ مقدمہ ہے وہ بھی اس کا بھی فیصلہ ہوا چاہتا ہے کچھ ہی دنوں کے اندر یہ جو رینٹل پاور پروجیکٹ تھا اس کو بھی کلدم قرار دیا تھا آہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس وقت کی سپریم کورٹ کی جانب سے جس کا کہ پاکستان کو نقصان ہو یہ کیا ملک ہے ایک طرف یہ خبریں اور دوسری طرف جو ہے وہ برطانوی حکومت آپ کو ایڈ دے رہی ہے اور اس ایڈ کو آپ جس طرح سے دن میں تین تین پریس کانفرنسے کر کے بتا رہے ہیں اگر وہ سچ ہے اگر وہ سچ ہے تو اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے لیکن اب تک جو شباہ شریف صاحب کے اوپر الیگیشن آئے ہیں اور اس پہ انہوں نے اب چارہ جوئی کا فیصلہ کیا ہے حتیٰ کے عزت کے لیے برطانوی عدالتوں میں اس پہ جو برطانوی ادارے ہیں ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دوہزار تیم میں شریف خاندان کے پاس صرف دو لاکھ پاؤنڈ تھا جبکہ اب اساسے بڑھ کر بیس کروڑ پاؤنڈ ہو گئے ہیں جو کہ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں اور یہ اخبار بھی یہی کہہ رہے ہیں اسی طرح سے مسلم نواز کی حکومت کے دوران شہباز شریف کے داماد نے زلزلہ متاثرین کی امداد میں سے پچہ دس لاکھ پاؤنڈ حاصل کے یہ بھی اخبار نے ڈیلی میل نے دعویٰ کیا ہے اور اپنی سٹوری پہ سٹینڈ بائی کر رہے ہیں اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دس سے پندرہ لاکھ پاؤنڈ سے دس لاکھ پاؤنڈ جو ہیں میں سے وہ دیے گئے ان کے داماد کو یہ بھی دعویٰ کیا گیا اب جو ڈی ای آئی ڈی ہے ادارہ جو امداد دیتا ہے وہ یہ تردید کر رہا ہے اس کی اور وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اپنی خبر میں ٹھوس ثبوت فراہم نہیں کیے گئے اور امداد ساتھ سے زلزلہ متاثرین کی جو مدد ہوئی وہ ہمارے مضبوط نظام نے برطانوی ٹیکس دہندگان کے پیسوں کو محفوظ رکھا یہ ادارہ نے تردید کی ہے ڈی ای ف آئی ڈی نے پاکستان میں لاکھوں غربت اور ایک اندازے کے مطابق اسی لاکھ لوگوں کو غربت کے اسے نکالا ہے اور پاکستان کے جو استحقام اور سیکیورٹی کو بہتر بنایا ہے اور اس سے پاکستان برطانیہ نے پاکستان کو جو ہے وہ ایک فائدہ دیا ہے تو اب جبکہ شباہ شریف صاحب برطانیہ کی عدالت میں جانا چاہتے ہیں کیا انصاف ہوگا اور کیا دنیا یہ سوال نہیں اٹھائے گی کہ ہم پاکستان کو کیوں امداد دیں جبکہ وہاں پہ ہر چیز جو ہے اس کو ایک افثانہ یا اس کے اوپر جو ہے وہ بغیر تحقیق کے بہت سارے الزامات جو ہیں وہ لگائے جائیں گے اگر ڈی ای ف آئی ڈی اس کی تردید کی اس کی تردید کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا کیس ہے اور اگر نہیں کر رہی تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے جیسا کہ شہزاد اکبر صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ وہ برطانوی کورس میں جانے کو تیار جب محترمہ سسی پلیجو صاحبہ جو کسی تعرف کے معتاج نہیں ہمیں ساتھ موجود ہیں سینیٹر پاکستان پیپس پارٹی کی ہمیں ساتھ موجود ہوں گے جناب محمد زبیر صاحب جو کہ گوانر بھی ہیں رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جانا مانا نام ہے علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلام بات سے بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا سب سے پہلے سیدھی میں آہ برطانیہ جاؤں گی بیریسٹر راشد اسلم صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر برطانوی قوانین ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو حد تک عزت کا دعوی ہے یہ کتنا سٹرونگ گراؤنڈز پہ ہے اور کتنی امکانات ہیں اس میں شباز شریف صاحب کو یا حکومت پاکستان کو دونوں کو آہ اسلام علیکم بیریسٹر صاحب جی والیکم اسلام بیریسٹر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو اب شباز شریف صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں آہ مقدمہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے آہ شاہد خاقہ نباسی صاحب نے آہ کیا وہ جو گراؤنڈ مقرر کر رہے ہیں حد تک عزت کا ان کو اس میں کامیابی ہوگی اور ڈی ایف آئی ڈی جو ہے اس کی آہ تردید کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کتنی جان ہے اس مقدمے میں کہ ڈیفرمیشن کے اندر جائے 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 جی بہت شکریہ اس میں اگر آپ کل کا آرٹیکل دیکھیں ڈیلی میل کا تو وہ تین ایشیوز پہ تھا موسلی اس میں ایک تو ڈی ایف آئی ڈی کی جو پیمنٹس تھی اس حوالے سے کہ جی اس میں خرد برد ہوا ہے جس کی انہوں نے تردید شائع کی کل ان کی سٹیٹمنٹ آگئی کی کوئی سبسٹینشل ایویڈنس جو ہے وہ ڈیلی میل کی طرف سے پیش نہیں کی گئی اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جب ان کے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تب رقم ٹرانسپر کی جاتی ہے اس سے پہلے رقم ٹرانسپر نہیں کی جاتی نومنی یوکے میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم میں سسپیشن ریز ہوتا ہے کسی ڈیپارٹمنٹ پہ اور اس ڈیپارٹمنٹ کو کوئی شبہ ہو کہ اس قسم کی کوئی چیز ہوئی ہے کوئی خرد برد ہوا ہے تو انویسٹیگیشنز کا اعلان کرتے ہیں چونکہ انہوں نے کل انویسٹیگیشنز کا اعلان نہیں کیا اپنی سٹیٹمنٹ میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت حد تک کلیر ہیں تو اس حوالے سے یہ ایک ڈیفرمیشن کا ایشو جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹرانگ بنتا ہے اس کے علاوہ اگر سیکنڈ ایشو پہ آئیں جو یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شبہ شریف صاحب کو چونکہ تردید آگئی ہے ڈی ای فائی ڈی کی یا وضاحت آگئی ہے تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے شبہ شریف صاحب کو جی بلکل اس میں فائدہ ہو سکتا ہے بکوز انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بہت زیادہ کلیر ہے انہوں نے کہیں پہ بھی اس کی رسپونسبلیٹی کو قبول نہیں کیا یا کوئی انویسٹیگیشن انیشیئٹ کرنے کا نہیں کا کیونکہ کیونکہ نوملی اس قسم کے ادارے جو وہ پوری دنیا میں آبیسلی وہ اپنی پیمنٹس کر رہے ہیں لوگوں کو اپنی مدد دے رہے ہیں زیرو پوائنٹ سیون کا ان کا بجٹ ہے یہاں پہ لوگ پبلک منی کے حوالے سے بہت سینسٹیف ہوتے ہیں اس قسم کے ایشو پہ اگر اس کی ہیڈنگ بھی دیکھیں تو دی ایف آئی ڈی کے گھرد گھومتی ہے ڈیلی میل کی تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو سکیں اس بات کو توجہ دے سکیں جب ڈی ایف آئی ڈی نے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے تو اٹمینز کہ اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی یہ کہلنے کے وزن نہیں ہے تو اس حوالے سے شہباز شریف صاحب اگر کلیم کرنا چاہتے ہیں تو اس سٹیٹمنٹ کو خالی لے کے کلیم کر سکتے ہیں ڈیلی میل کے خلاف یا اور اگر کوئی اس میں پارٹی کسی کو بنانا چاہتے ہیں جو ریپورٹر ہے وہ تو سٹینڈ بائی کر رہے اپنی سٹوری کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ اور اس نے منشن بھی کیا ہے کہ نویر اکرم سے میں نے انٹریو کیا اور پھر اس نے بتایا کہ یہ اس کے پاس آئی رقم اور اس نے پھر آگے ٹرانسفر کی وغیرہ 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 تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ٹرانسفر ہوا ہے رقم اس کے اوپر ثبوت حکومت پاکستان کے پاس دستیاب ہو سکتے ہیں اور وہاں پہ ان کے لئے پرابلم ہو سکتا ہے شباز صاحب کے لئے دیکھیں پاکستان کے حوالے سے اگر تو صرف کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی بات کریں تو یہاں کی کورس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو ٹیک آن نہیں کرتی کیونکہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم پورے یورپ میں ایک سوالیہ نشان ہے وہاں پہ بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے تو اس وجہ سے اگر وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی بیس پہ اگر وہ ریپورٹر لے کے آتے ہیں یا اس قسم کی صرف چیز ڈیلی میل کے پاس ہے تو اس میں ان کا کیس بہت سٹرونگ نہیں ہوگا تاوقت ہے کہ ان کے پاس بینک سٹیٹمنٹس ہوں جس میں علی عمران کو جیسے انہوں نے کلیم کیا کہ بان میلین ٹرانسفر کیا ہے وہ پیمنٹس وغیرہ موجود ہوں تو پھر اس صورتحال میں وہ کیس سٹرونگ ہو سکتا ہے لیکن جس طرح کی ڈی ایف آئی ڈی کی سٹیٹمنٹ کل کی ہے اس کے مطابق میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت ساری سٹرونگ چیزیں ڈیلی میل کے پاس ہوں گی ہاں اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے علاوہ صرف کنفیشنل سٹیٹمنٹ نوید صاحب کیا ہے تو اس کی بیس پہ یہاں پہ کیس نہیں ہو سکتا یا اس کی بیس پہ پاکستان گورنمنٹ کا یا ڈیلی میل کا جو کیس ہے وہ بہت سٹرونگ نہیں ہو سکتا لیکن آج تو شہزاد اکبر صاحب نے دکھائی ہے وہ ریسیٹس جو جی ایس پینک وغیرہ کی جو آج ٹیلیویجن پہ بھی چلی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ موجود ہیں ٹی ٹیز جی بالکل اگر اس قسم کی جس کی بیس پہ کورٹ یہاں پہ اپنا ایکشن لے سکتی ہے لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے جیس طرح یہ کلیم کیا جا رہا ہے اتنے ارسے کہ نیشنل کرائیم ایجنسی جو ہے وہ پروپرلی ہر طرح سے اکوموڈیٹ کر یہ پاکستان گورنمنٹ کو تو یہ سارے ثبوت ان کو دینے چاہیے تاکہ اس کی بیس پہ یہاں پہ جو منی لانگرین ایکٹ 2002 اس کے انڈر کوئی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو سکے پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ دعویت بہت کیے جاتے رہے ہیں لیکن جب ایویڈنس دینے کی باری آتی ہے تو ہماری ایویڈنس اتنی سولیڈ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بہت سارے ماضی میں کیسز جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے اتنے کامیاب نہیں ہو سکے بہت بہت شکریہ راشد اسلم صاحب یہ آپ سن رہے تھے زبیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی حکومت آپ کی جو پارٹی ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ جائیں گے اور اس کے اوپر ڈیفیمیشن جو ہے وہ دائر کریں گے آپ شہزاد اکبر صاحب نے آج بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور ضرور جائیں دیکھیں میں یہ دونوں ایشیوز کو ایک ساتھ ملا کے بات کروں گا ایک جو آپ نے وہ رکیڈک کے حوالے سے جو پینلٹی پاکستان پر لگی ہے اور یہ کیس اور یہ ہمارے ٹاک شوز کبھی انٹیلیکچول ڈیویٹ بھی ہو سکے بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے یہ جب ہم کرتے ہیں تو چیئر لیڈرز کے طور پر ہم کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور جو سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں جب بھی ایگزیکٹیو ڈومین میں کوئی دوسرا ادارہ ہمارا آتا ہے جیسے کہ افتخواہ چودری صاحب نے جب کیا تھا تو سارے کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے کہ وا 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 اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جو دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے اور ہم اپنے لیے کتنے مسائل پیدا کرتے ہیں ان در لانگ رن شورٹ ٹام میں ہم نے ایک دن پریس کانفرنس کر لی ایک دن جہد صاحب نے نعرے بازی ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفٹ کے بھی حوالے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو الزام نہیں لگانا چاہیے مثال کے طور پر حکومت پاکستان کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کے حوالے سے ان کو ہے بٹ جب آپ کسی کو گھسیٹ کے بیچ میں لے کے آ رہے ہیں تو ایک سٹیٹمنٹ فون دی گورنمنٹ پاکستان شوڑ ہی بین سافیشنٹ وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ ڈیلی میل میں یہ سٹوری آئی ہے ہم اس کی پروپر انویسٹیگیشن کریں گے اب آ کے ڈیفٹ مجھے ایک چیز بتائیں میں نے کام کیا ڈیفٹ کے ساتھ وہ کیوں آئیں گے نیکس ٹائم ابھی آج فگر آئی ہے فورنڈ ڈیریکٹر انویسمنٹ ففٹی پرسنٹ پلمٹ کر گئی ہے کیوں ہوئی ہے یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم نے اپنے مول کو ایک مزاق بنایا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انویسٹیگیشن نہ کریں اصد عمر صاحب بھی تھے شاید شفقت محمود صاحب بھی تھے اصد عمر بھی تھے اور پھر دوسرا ایک ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ طریقے کار ہوتا کیا ہے اس میں گیپس کیا ہوتے جس کی بنیاد پر کوئی رقم ادھر ادھر ہو سکتی ہے ڈیفٹ کا جس طرح ابھی وہ بتا بھی رہے تھے آپ کو لندن سے جو بھی صاحب تھے ایک میرا خیال ہے پاکستان میں ایک تو ہمارے پولٹیکل ڈسکورس میں میڈیا ڈسکورس میں ایک دیزہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ فائنینشل مینجمنٹ کی کہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہم جب یہ کہانی ایسے کرتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں بھی ایک ایسے تاثر آتا ہے کہ جیسے وہ کیش کے ڈبوں میں سر یہ اپنے امپورٹنٹ یشو اٹھایا ہے کہ ہمیں شاید اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی مگر حکومت پاکستان کو انڈرسٹینڈنگ ہے اسی لیے شہزاد اکبر صاحب روز ایسی تو نہیں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دیتے وہ روز پرچہ دکھاتے ہیں شہزاد اکبر صاحب آئے کیوں تھے میں ایک سوال وہی ہے شہزاد اکبر صاحب کا بنیادی کام تھا کہ دو سو بلین ڈالر انہوں نے واپس لے کے آنے تھے اب وہ گھرٹ گھرٹ کے گھرٹ گھرٹ کے پھر پانچ بلین ڈالر رہے گئے تھے اب وہ بھی بات قتم ہوگی مجھے تو یہ نہیں سمجھاتی کہ ان کا ہے کیا اوبجیکٹف کیا دو سو بلین ڈالر جو کہ مو پر مانگنے تھے جی سسی آپ کیا کہیں گے میں ابھیر علی بھائی کے پاس جاتی ہوں اس پر آپ کیا کہیں گی کہ کیا ہو رہا ہے اب پاکستان کے اندر دیکھیں ایک تو یہ آپ نے جو فیکٹس شیئر کی ہے ریکوڈک کے حوالے سے میرے خیال میں یہ بڑی اہم تھے کیونکہ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ بھائی پانچ بہا نمبر پانچ بہا بڑا سونے کا جو ہے زخیرہ پاکستان میں ہے لیکن اس کے حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹریٹمنٹ ہے یا انٹرنیشنلی ہم چیزوں کو کس طرف جیسے آپ نے کہا جوڈیشل ایکٹیوزم جو کیا تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا بہت سارے پہلو ہوتے ہیں بلوچستان کے لوگ بلکل محسوس کرتے ہیں بھلے یہ آپ نیشنل ریسورسز بھی یہ ہوتے ہیں اگر میں کہوں کہ کیٹی بندر چھٹا میں تو میرا تو پورٹ ہے وہ جگہ ہے لیکن وہ پاکستان کی بھی ایک ہے یا بن قاسم ہو گیا یا کراچی پورٹ ہے لیکن ہم بددستان سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے وہ چیز نکل رہی ہوتی ہے ریسورسز نیشنل ریسورسز آپ نے جو بلوچستان کی پہلے جو انٹرو دیا میرے خیال میں اس سے تم میں سو فیصد اگری کرتی ہوں آسما آپ کی نظر دور نظر ہیں آپ دور اندیش بھی ہیں اور آپ کی نگاہ جو ہے بحث جت سحافی کے بھی اور صافی بہت سارے ہوتے ہیں لیکن آپ پڑھتی ہیں اتالہ ہے آپ کا کمپیر کرتی ہیں اور ویژن ہے آپ کا کہ یہ کہاں چیز ہمیں مسئلہ کر سکتی ہے ہم سب سیٹیفکیٹ دینے کی بات نہیں ہے موہبی وطن پاکستانی ہے یہ جو چیز میں مختصر کہنا چاہوں گی کہ یہ ڈیلی میل ٹیبلہ یا کس اتنی اس کی کتنی ہے لیکن بہرحال ایک چیز بلیک ان وائیڈ اس میں آ جاتی ہے ریکارڈ پر اور انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں انٹرنیشنل وے میں ایک ڈیبیٹ کا موضوع بن جاتی ہے اگر انگلی اٹھی ہے مسلم لیگ نون پر تو میں سمجھتی ہوں بلکل ان کو یہ چیز جو ہے ڈیفیمیشن کے حوالے سے اس کو کرنا چاہیے اور انویسٹیکیشن ہونی چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی بات میں دم ہے اور وہ کانفیڈنٹ ہیں بلکل وہ تو بخلاب انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا لیکن علی محمد خان صاحب آپ کیا کہیں گے کیونکہ دیکھئے یہ صرف ایک دوسرے ملک کو انوالف کر رہے ہیں اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پرائیم نیسٹر کے خلاف ڈیفیمیشن لے کے جا رہے ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب کے خلاف ڈیفیمیشن لے کے جا رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ حکومت پاکستان کو شکست ہوتی ہے اس میں تو پھر کیا ہوگا کیا کوئی ہمیں امداد دینے کا سوچے گا کبھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سعیدنا محمد بہت شکریہ سب سے پہلے تو بلوچستان کا جو ایشو ہے ریکوڈ ایک کا بڑا قابل افسوس ہے ماضی کی حکومتوں کی جو کارنامے ہیں ان میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ پروپر طریقے سے جب آپ بات کو آگے لے کے نہیں جاتے اور اس کے اوپر پر جب فارما سی جے صاحب کا جو ججمنٹ ہے اس کے بنیاد پر وہ ادھر ہمارے خلاف آگیا ہے اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے حکومت وقت کوشش کرے گی لیکن یہ بہرحال ایک سوال ہے کہ ایک اتنا سینسیٹیو ایشو جو پاکستان کے لیے بہت اہم ہے اور اب بھی انشاءاللہ ہم ویری حب فل کہ فیوچر میں اللہ کرے ہم اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی اتنا سوپیریئر کر پائیں اتنا بہتر کر پائیں کہ ہم سیلف انٹیجنس ہو جائیں پر ہمارا جو دنیا کا ایک بہت بڑا اللہ کرے اور جو رپورٹس ہیں کہ دنیا کا ایک بہت بڑا ہمارا سونے کا زخیرہ ہے پاکستان خود اس کو نکال سکے تاکہ ہمارے جو اساسیں ہیں اس میں کسی اور کو انڈیو ایڈوانٹیج جو ہے وہ نہ ملے لیکن سوال یہ ضرور اٹھتا ہے کہ کن کے دور میں یہ سارا ہوا there is a question to ask سب کے لیے نمبر دو جو شباز شریف صاحب کا معاملہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تو اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے آپ کی طرف سے بجائے اس کے کہ اس کو یہ رنگ دیا جائے کہ حکومت کیلئے کیا ہوگا یہ سوال کیوں آپ لوگ نہیں پوچھتے کہ ایک شخص جو دو تین بار وزیرعالہ رہا اور جب اس کی حکومتیں سب کچھ ختم ہو گیا تو آخر میں اس پہ ہم لوگوں نے نہیں پاکستان کے کسی جرنلسٹ نے نہیں کیونکہ یہاں یہ الزام لگ سکتا ہے کہ یہ جناب علی یہ کوئی لفافہ جرنلسٹ ہے لیکن پاکستان سے باہر ایک issue اٹھتا ہے جس طرح پاناما کا اٹھا تھا پاناما میں جو ہوا ہم پہ یہ الزام پاناما میں ہوا صرف پاکستان کے خلاف تھا نہیں تھا میاں صاحب کے خلاف اگر اس میں ان کی فیملی کا نام آیا تو دنیا جہان کے اور بہت سے لوگوں کا نام آیا جن لوگوں میں تھوڑی سی سی سیلف ریسپیکٹ تھی وہ خود ہی اپنی کرسیاں چھوڑ کے گھر چلے گئے جن لوگوں میں نہیں تھی ان کو عدالتوں نے جیل کی راہ دکھائی اب یہاں پہ وی ایکسپیکٹ کے شہباز صاحب دیکھیں یہ بہت بڑا الزام ہے کہ انہوں نے اپنی کرپرٹیشن بنانے کی ایک کوشش کی تھی کہ میں بڑا جناب کامیاب ایڈمنسٹریٹر ہوں اور میں جناب پنجاب کو میں نے یہاں سے یہاں پہنچا دیا روشن کر دیا فلانا کر دیا ایڈ دی اینڈ وہ جو کہتا ہے ایڈ دی ٹوائلائٹ آفیس کریئر گھر جو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو یہ ہے کہ آپ نے وہاں سے چندے کے پیسوں میں کرپشن کی ہے بکل لیکن خان صاحب یہ بکل آپ کے بات درست ہے اگر تو امداد کے اندر ہوئی ہے کرپشن تو یہ تو ناقابلے یعنی مافی ہونا چاہیے یہ تو آپ کے بات بلکل درست ہے لیکن یہ پیریڈ بنتا ہے دوہزار ساتھ سے دوہزار بارہ کا اور دوہزار ساتھ سے بارہ یعنی اس میں تھوڑا سا ارہ جنرل پرویز مشرف کا بھی آتا ہے اس کے اندر پھر آٹھ کے اندر یہ گورنمنٹ بھی آتی ہے اور بڑے رسپونسبل لوگوں کے نام بھی آئے ہیں اس کے اندر جو کہ بہت اچھے لوگ ہیں اس اس معاملے کو دیکھ رہے تھے اس فنڈ کو دیکھ رہے تھے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر حکومت پاکستان جو انویسٹگیشن کا کہہ رہی ہے وہ بقاعدہ اس کے اوپر انکوائری شروع کرے اور اس کی ڈیٹیلز لے کے آئے پاکستان کے عوام کے سامنے سب سے پہلے سب سے پہلے تو رسپانسیبیلٹی جناب شہباز شریف صاحب کی بنتی ہے نمبر وان میں خود یونیورسٹی آف لنڈن کا گریجویٹ ہوں میری لاؤ یونیورسٹی آف لنڈن کی ہے کسی نے تھوڑا سا بھی اگر ان کے لیگل سسٹم کو پڑا ہے ان کو یہ پتہ ہے وہ اگر اپنے اخبار میں کوئی چیز چھاپتے ہیں وہاں لائبل لاؤز اور سلانڈر لاؤز کتنے سٹرونگ ہیں وہاں اگر آپ نے کسی کے خلاف فائننشل کرپشن فائننشل امبیزلمنٹ کا غلط آپ نے لگا دیا ان کا تو اخبار باند ہو جائے گا ان کی تو وہاں پہ ان کی تو قرقی ہو جائے گی تو میاں صاحب کے پاس بہترین موقع ہے چھوٹے میاں صاحب کے پاس جائیں وہ جارے ہاں بکل فیصلہ کی ہے کہ وہ جائیں گے اس میں خان صاحب باہر شہزاد اکبر صاحب کو نومنیٹ کریں گے میں علی محمد خان صاحب ایک چھوٹی سی پیٹ دیں گے نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اس طرح نہیں اس طرح نہیں اس کو سیاسی سٹنٹ نہ بنائیں مونی لانڈرنگ کا ایشو ہے جس نے الزام لگایا جس اخبار میں جانتاک پاکستان کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل کوئی ہولی کاؤز اس میں نہیں ہے آپ نے جس ایرا کی بات کی ہے مشرف کوئی ہمارے مامے کا بیٹا نہیں ہے اگر اس کی حکومت میں کسی نے پاکستان کا ایک روپے بھی چڑھایا ہے ایک پرسن شوڈ آل شوڈ بی بہائنڈ بار اچھا اب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ جا کے حکومت کو نہیں اس اخبار کو چیلنج کرے تو یہ زبیر صاحب یہ کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے اس کے اوپر کہ کیا پی ایم ایل این جو ہے وہ صرف اخبار کو چیلنج کرے یہ ساتھ میں حکومت پاکستان کیونکہ ایٹس نوٹ اپولیٹیکل ایشو یہ تو اخبار نے سٹوری دی ہے تو بریک کے بعد میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی ایک چھوٹی سی بریک واپس آتے ہمیں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب زبیر صاحب بڑا پرٹیننٹ کوسچن ویسے علی محمد خان صاحب نے اٹھایا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اخبار کو کریں نا سو آپ وزیر اعظم اور شہزاد اکبر صاحب کو کیوں سو کرتے ہیں دیکھیں اخبار کو تو بالکل کر رہے ہیں اور اعلان بھی یہ کیا ہے وزیر اعظم کو تو ہم وہاں لندن میں نہیں سو کر سکتے ہم لندن میں وزیر اعظم کو کیسے سو کر سکتے ہیں لیکن میرا اور علی محمد کے رائے میں ایک چھوٹا زب بنیادی فرق ہے وہ جوش سے زیادہ بولتے ہیں کیونکہ وہ جلسے زیادہ کر چکے ہیں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک ایسا نیوز آئٹم آیا ہے اور اس کی بالکل جانش پرطال بھی ہونی چاہیے ہم بھی کہتے ہونی چاہیے جس پر الزام لگا ہے اس کا فرض بھی بنتا ہے کہ اس کو رسپونڈ کرے اور بہترین طریقے سے جو بھی طریقہ ہے اس کو کرے لندن میں جا کے سو کرے جو کہ کر بھی رہیں لیکن میرا جو صرف اختلاف ہے علی محمد سے اور بالکل ایسا جذبہ پاکستان کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ پی ٹی آئی کا طریقہ کار صحیح ہے کہ آپ آ کے اس طرح سے کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ آرگنیزیشن انوالڈ ہے ڈیفٹ جس نے ڈیفٹ نے سٹیٹمنٹ بھی دے دیا تو میرا تو خیال ہے کہ جو سٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھے حکومت پاکستان کی شہزاد دیتے یا جو بھی دیتے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا سیریس سلزام لگا ہے وی آر ویری کانفرنٹ کے ڈیفٹ کا پیسہ میں خود برد نہیں ہوئی ہے لیکن چونکہ لگا ہے اور حکومت پاکستان کی ریسپونسپلیٹی بنتی ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کریں ہم ضرور کریں گے دوسری چیز جو میں کہوں گا میرا خیال ہے آسپاں آپ کے لیے اور تمام چینلز کے لیے بھائی ایراک کے جو بھی چیرمن ہے جنرل ریٹائرٹ کوئی ہیں ان سے بھی پوچھ رہے ہیں آپ ہمارے سے ہیں جو ابھی کرنٹ چیرمن بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس تمام حقائق بھی ہوں گے یہ اچھا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں فیصلہ سازی جو کر رہا ہوتا ہے اس سے پوچھ نہیں سکتے ہیں باقی ساروں سے پوچھتے ہیں یہ کسی پاکستانی اخبار نے تو یہ خبر چاپی نہیں ہے خبر تو ڈیلی میل برطانی میں اخبار نے چاپی ہے نا مسئلہ تو یہ ہے آزمان میں کہہ رہا ہوں کہ ایرا کے بارے میں نا ایرا ایک اوگنائزیشن ہے اس کے پاس ریکورڈ بھی ہوں گے یہ بھی مناسب بات ہے یا نہیں ہے بلکل ہے بلکل پوچھنا چاہیے آپ لوگ ان سے پوچھیں لیکن وہ چونکہ ریٹائرڈ ہیں تو وہ ان سے نہیں پوچھ سکتے آپ لوگوں کی جان نکلتی ہے میرا خیال ہے تو سارا مسئلہ یہ ہے بھائی ان کے پاس سارا ریکورڈ ہوگا they should come چاہے وہ الزام لگائیں یا defend کریں جو بھی ہے وہ بلکل آخر فان صاحب ویسے یہ تو یہ چلے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ ہم پرائم نسٹر شہزاد اکبر صاحب کو نہیں شہزاد اکبر صاحب نے تو خود آفر کیا کہ آپ مجھے لے جائیں میں حاضر ہوں اور میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں مگر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کی جو امدادی رکوم پاکستان کو آتی ہیں اس کو پہلے تحقیق ہو جانی چاہیے پہلے اس کو عدالت میں لے جانا چاہیے اس کے بعد حکومت پاکستان اس کے اندر انوالو کیا تھوڑے دنوں کے بعد یہ پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی تھی کیا تاثرم دے رہے اسے دیکھیں ڈیولپنگ سٹوری ہے اور یہ روز اس میں کوئی نئی بات جو ہے وہ آ رہی ہے اب اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ جہاں کوئی فورن ہمارے فرنڈلی کنٹری کی ڈونر ایجنسی جو پاکستان میں اچھا کام کر رہی ہے وہاں اس کا اگر نام آئے تو اس میں احتیاط پرتنی چاہیے تو یہ تو جو فارمہ گوونر صاحب نے بات کی ہے زبیر صاحب نے تو اس سے تو میں بھی ڈس اگری نہیں کرتا لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب فارمہ سی ایم نوٹ ونس ٹوائس ٹرائس ان کی وہاں پہ ان کی اپنی خود کی صرف جماعت کی نہیں خود کی حکومت رہی ہے اور اب بھی وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور نوٹ ٹو فرگیٹ کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے وہ چیرمن رہے اور ٹیکنکلی شاید اب بھی ہیں تو ایک ایسی شخصیت جس نے پاکستان میں شہباز شریف صاحب نے پاکستان میں کرپشن کے روکدام کے لیے وہ جو پارلیمانی جو سسٹم کا سب سے جو پینیکل ہے جو سب سے بنیادی جگہ ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور وہاں کی ان کے پاس ذمہ داری رہی ہے اور ان پر یہ الزام ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دشت دشت سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو شہباز شریف صاحب اگر خدا نہ خواستہ یہ بات سچی ہے تو کم از کم جو آپ پہ حسان کریں اس کو تو معاف کر دیں وہ جس ملک میں آپ جا کے پھر پناہ لیتے ہیں پاکستان میں جب آپ لوگ کارنامے کر کے نکل جاتے ہیں اس ملک کو تو ماں سپیر کرتے یعنی کہ اس ملک ٹیکس پیرز کے پیسے کو بھی سپیر نہیں کیا تو یہ دوبارہ میں یہ بات کروں کہ یہ خبر نکلی یوکے سے ڈیلی میل اور اس کے ایک ریپورٹر کی اب اس کے امپیکس پاکستانی سیاست پر یہ تو لازمان تھوڑے بہت پڑیں گے یہ تو ہو نہیں سکتا کتنی بڑی خبر بریک ہو کہ ہمارا ایک اپوزیشن ریجل وہاں کرپشن پیسز میں ہوں کے خیال میں تو اس میں ایک بات کا رییکشن آتا ہے اب مجھے یہ بتائیں چلیں اس کو چھوڑ دیں ایک منٹ مجھے کوئی آدھا منٹ دے دیں خدا نخواستہ ہمارے سی ایم رہے جناب پرویز خٹک صاحب یا بھی سی ایم ہے ہمارے بزدار صاحب اگر اس طرح کی کوئی خبر بزدار صاحب یا سی ایم پرویز خٹک یا محمود خان صاحب کے خلاف یوکے کی کسی اخبار میں آ جائے خدا نخواستہ تو یہ پولیٹیشنز ہمیں سپیر کریں گے ویسے پاکستان کے اخباروں میں تو کافی آ چکی ہیں نیپ کے پاس بھی ہیں ویسے خان صاحب پرویز خٹک صاحب کی بھی محمود خان صاحب ہم اپنے اداروں پر بھی تو یقین کریں ہم اپنے اداروں پر کتا یقین کرتے ہیں ہمارے اپنے اداروں کے پاس بھی اپنے اداروں کے ساتھ تو اپنے اداروں کے ساتھ تو زبیر صاحب آپ کی جماعت جو کرتی ہے وہ تو ماشاء اللہ آپ نے ماسٹر کر لیا ہے یہ بلیک میلنگ کا کام جو ہے زبیر صاحب آپ کوئے سوال پھر میں سسی کے پاس کیونکہ سیریٹ الیکشن پر بھی بات کرنی ہے ہر روز لڑنا ضروری نہیں ہوتا میں نے تو کہا آپ کی بات پر کہ بلکل بہت ڈیولپنگ سٹوری ہے آپ اس کو سمجھ دیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو میں بلکل امپورٹنٹ اس کی انڈرمائن نہیں کر رہا لیکن ہم نے اندپاس ایسے دیکھے اور آپ کی بھی میں باتچیت میں یہ کہوں اور آپ اتنے اچھے مسلمان ہیں کہ میں بھی انسپائر ہوتا ہوں کہ ہمیں اتیاط میں تو بہت گناہ گا ہوں سن تو لینا میں کبھی بھی آپ ایسے لفظ نہیں استعمال کریں گے کہ بی آٹی میں دیکھیں یہ ایسا خود برد یہ اتنے پانچ سال چیف منسٹر رہے ہیں اور اس میں یہ نہیں چھوڑنا چاہیے یہ کارنامے کر کے گئے ہیں یہ ان کا وہ جانے کا وہ آپ اگر یہ بات بھی کر رہے ہیں آج تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی بلکل انکوائری ہونی چاہیے اور اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کے بلکل ان کو سزا ملنی چاہیے اور اگر نہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بڈ آپ ایک کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ بھی ساتھ دیتے جاتے ہیں جب تک فیصلہ نہیں ہوتا جو بی آٹی و ایرہ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں اور اس میں بھی ایک فورن فنڈ کونسی ایشن ڈیورپنٹ جو ہے وہ انوالو ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ بلکل ڈیمانڈ کریں میں نے تو کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ سسی ابھی چونکہ الزام کی بات ہو رہی ہے نا سسی اب دیکھئے کہ ہمارے پاس ابھی سینٹ الیکشن ہونے لگا ہے پتہ چل رہا ہے کہ جو آپ کی نمبر ہے اپوزیشن جو کہ اس وقت چیئرمن سینٹ کو ہٹانا چاہتی ہے اس کے پاس نمبر بھی پورا نہیں ہے تو اگر نمبر پورا نہیں ہے جبکہ وہ ویزبلی ایک لارج نمبر ہے یعنی ایک سریعت ہے تو پھر اس کو کیا کہہ گیا گورنمنٹ سائٹ کے پاس نمبر نہیں ہے نہیں ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ آپ کے پاس نمبر موجود ہے لیکن ان کے پاس نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے کہ ہم جیت رہے ہیں تو پھر یہ ایک الزام کی ایک نئی جو ہے وہ کہانی شروع ہو جائے گی سینٹ الیکشن کے بعد نہیں آپ نے شروع میں کہا نا اپوزیشن کے پاس نہیں ہے شاید وہ ٹریجری کے بجائے آپ پر بھول ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہے اپوزیشن کے پاس اپنا پورا نمبر ہے اور ہم ایک clear majority میں ہیں سب کو دکھائی دے رہا ہے ہم تو majority میں ہیں اگر نو کانفیڈنس اگر ہم ہماری پارٹیز فیصلہ کرتی ہیں اور ہماری جو اس وقت ہاؤس کی ڈیویئن ہے اس میں آپ کے پاس 65 نمبر پورا ہے 65 جو ایک سریعت میں ہے تو وہ پورا ایک نے اوت نہیں لیا ہے ورنہ تو 67 ہوتے ہیں ہمارے لیکن ان کے پاس 36 پر وہ اور دوسرے تو دعوے کر رہے ہیں پرائم نیسٹر صاحب اور ان کے وزراء اور جو وزیراعالہ ہیں وزیراعالہ صاحب کی قلب میں سٹیٹمنٹ سن رہی تھی کہ یہ لفظ تھوڑا سا عجیب ہے پارلے میں نہیں لیکن انڈینس کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں گھس ویٹ یہ بھئی آپ اپنے صوبے کے مسائل حل کریں آپ کو سینٹ کے حوالے سے جو ہاؤس ہے اس میں ہر کسی کا الیٹرل کالیج الگ الگے میرا سندھ ہے کسی کا پنجاب ہوگا اور یہ واحد ایوان ہے جو پارلیمنٹ کا بڑا حصہ ہے دونوں ہی پارلیمنٹ کو مکمل کرتے ہیں نیشنل اسیمبلی وہ جس میں برابری کی نمبر سے پہلی دفعہ پاکستان میں 73 میں اور اس کے بعد 2011 میں پاکستان پیپرس پارٹی نہیں اور دوسری پارٹی مل کر جو ایمانیرٹی اس کی بھی چار سیٹس سے بڑھائی ہوئے اب آپ بتائیں کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم جیتے گے یعنی کوئی ہارس ٹریڈنگ یا دباؤ یا پریشر اسما میں آج آپ کے اس چینل پر کھل کے کہنا چاہتی ہوں کہ ایک تو ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں ادارے بھی ہمارے اپنے ہیں ہم عزت کرتے ہیں لیکن جو پی ٹی آئے اور ان کی جو جماعتیں ہیں اگر یہ کھیل کھیلنا چاہتی ہیں تو اس کے دورست نتائج ہوں گے بڑے خراب ہوں گے بڑے خراب ہو ابھی تو ان کو شاید یہ اس طرح ہے اور جو لوگ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ دباؤں میں آ جائیں گے اور ووٹ پارٹی کے خلاف کریں گے ہم جو بھی بیٹھے ہیں وہ اب اپنی پارٹی کے وجہ سے بڑی بڑی امپارٹن پارٹی ہے لیکن ایک چیز مجھے کہنے دے پلیز کیونکہ میں نے ابھی تک کافی سن رہی تھی سب کا وہ یہ کہ یہ پھر جو جو خدا نہ خواستہ ووٹ اگر کوئی بیچے گا یا کسی اور دباؤ کے بھی حد کرنے ہوتے تو پھر یہ جو سرکشی کے ساتھ ہم جو ایمان میں بولتے ہیں کہ اپنی بات منواتے ہیں رکھتے ہیں منوہ اگر نہیں بھی چیلنج کرتے ہیں جواب دیتے ہیں پھر یہ ہارس پریکنگ جو نہیں ہوتی ہارس ٹیمینگ کہ آپ ایک سرکش گھوڑے کو صدہ کر ایک پالتو سا بھونگا سا گھوڑا کر دیتے ہیں وہ یہاں کا نہ وہاں کا اور جنگل میں یہ کوچش کی جا رہی ہے یا 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 میں مجھے بریک اپ کہا جا رہا ہے میمبرز کو یہ بات رکھنی چاہیے رکھنی چاہیے ذہن میں کہ سیاست فقط یہاں تک نہیں آگے اگر ان کو سیاست کرنی ہے عزت کے ساتھ تو پھر جو پارٹی ان کا حکم ہے ان پر ان کو رکھنا ہوگا یہ ایک ایک امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ بھی ہمیں الزام کی بات کر رہے تھے ہمارے پاس وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور بھی ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے جو سسی کہہ رہی ہے کہ 65 کا نمبر اور 36 کا نمبر تو گورنمنٹ کیسے کہہ سکتی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے یہ ہم نے ضرور پوچھنے علی محمد خان صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے میں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خان صاحب سسی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا تھا کہ آپ کا نمبر بڑا نہیں ہے تو آپ کس بھروسے پہ اتنا وہ یقین ہے کہ چیئرمنٹ سینٹ کو ریموو نہیں کیا جا سکے گا دیکھیں یہ تو خیار دیکھ لیں گے کس کے پاس وہاں اکثریت آتی ہے لیکن یہی چیئرمنٹ سینٹ ہیں جن کو زرداری صاحب کی حبائت حاصل تھی اب کیا وجہ ہے کہ جب زرداری صاحب سے کرپشن پہ سوالات اٹھے یا وہ حراست میں ہیں تو اچانک ان کو چیئرمنٹ سینٹ صاحب جو ہیں وہ برے لگنے لگے یہ تو وہی بات ہے نا کہ مارو گھٹنا اور پھوٹے آنکھ کیا وجہ ہے زرداری صاحب کا چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف سے نکل کے آنا سٹینڈ لینا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی تو نہیں کیا کوئی پریشر کرنے کی آچھا چلے آپ جواب دے دیں بلکہ جی آپ تائم کب ہوگی خان صاحب دیکھیں ڈیل ڈیل یا این ارونی ملے گی آچھا ڈیل اور این ارونی نہیں نہیں ابھی بھی نہیں ہو سکتا میں خان صاحب کی بڑی خان صاحب کی میں ان کو مختلف سمجھتی ہوں بسی لٹ سے لیکن بات یہ ہے یہ جو فیصلہ تھا ایپی سی کے اور مختلف فیصلوں کے ساتھ ایک فیصلہ تھا جو کنسنسس کے ساتھ مولانا فضل اعمال والی ایپی سی میں کہا دوسری چیز یہ کرمشن کے حوالے ہو دوسرے یہ کون ہوتے ہیں جج بنے میں تو سوال دوں جو میرے بات کے لئے بجوئی عزت ہے لیکن منصف گواہ بھی یہ بن رہے ہیں سزا بھی یہ دیں گے این ارون کے بھی یہ باتیں یہ چھیڑیں گے اور یہ کسوے کانے آروں اور دوسری بات یہ کہ تب ہم پیٹی آئے کے ساتھ اپوزیشن پی دیں ہم سمجھتے ہی ہاوس کا ایک فیصلہ ہے ہمارے پاس مجھارٹی ہے لیکن یہ برانا دی پہ کسے 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 جائیں گے یہ جواب کسیل مہا کے پیٹی آئے کانسا مستا جواب دیئے پاری میری پریکٹرسز میں آپ بھبا لگانے جا رہے ہیں کانسا میں میں یہی سوال پوچھو میں آپ کے سوالوں نے جواب بات دیلے بیٹھا ہوں سینٹا صاحبہ جواب دیلے ٹائم قتل ہو جائے گا ٹائم قتل ہو جائے گا یہ پریکٹرس ہمیشہ کے لیے اگر ماضی میں بھی رہی ہے کسی کی طرف میں سینٹا صاحبہ سوال کا جواب لے لوں کہ اگر آپ کے پاس انتر نہیں تو ہارس ٹیڈنگ تو نہیں ہو رہی خان صاحب میں ارز کروں دیکھیں شو کا طریقہ میرے خیال میں میں جتنا سمجھتا ہوں میں سمجھوں یہ ہی ہے کہ اپنی بات نہ کریں جواب بات دیلے جواب بات دیلے جواب بات دیلے جواب بات دیلے جواب بات دیلے